بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ڈسکس کر رہی ہوں امپورٹنس پیراسیٹک ڈیزیز یہ ٹوپک ہے فائلم نیماتودہ جس میں سب سے پہلے ہوں اگر ہم لوگ اسکلیس نمبریکوائٹس کے بات کریں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بوڈی میں پاڑے جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسکلیس نمبریکوائٹس ہوتا ہے جو کہ فائلم نیماتودہ سے بلاؤگ کرتا ہے یہ ایک پیراسیٹ ہے جو کہ انسان کی انٹرسٹائی میں پہلے جاتا ہے ٹھیک ہے اسکلیس نمبریکوائٹس کے بعد آجاتا ہے یہ ایک جینس ہے جس کے اندر بے شمار سپیشیز پہلے جاتی ہیں عام طور پر یہ پانی اور ایکسکریٹری ویسٹریز میں مجھو ہوتا ہے کس کی ایکسکریٹری ویسٹریز انسانوں کی اور انیمال کی ٹھیک ہے نیکس ہے انٹرو بائیوس ورمیکولیریس یہ جو ہے اس کو ہم لوگ پین ووم کرتے ہیں یہ کوسمو پولٹر ہوتا ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے عام طور پر یہ ہم لوگ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آتا ہے پین ووم یہ پیراسائٹ ہوتا ہے ہیومن سیکم کولن اور اپینڈکس پہ اگر ہم لوگ پین ووم کی بات کریں تو یہ پیراسائٹ ہے ہیومن کی سیکم کولن اور اپینڈکس پہ ٹھیک ہے ان کی جو مومنٹ کی وجہ سے ان کی مومنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی مومنٹ کی وجہ سے بائی دیر مومنٹ بائی دیر مومنٹ بائی دیر مومنٹ یہ بہتا ہے خارش ہوتی ہے کس میں خارش ہوتی ہے انس میں اس کے ساتھ انفلیمیشن ہو جاتا ہے جنرل پیدا ہوتی ہے انفلیمیشن انفلیمیشن کہاں پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے میوکس میبرین میں کس کی میوکس میبرین میں کولن کولن اور اپینڈکس اپینڈکس کی میوکس میبرین میں جنرل پیدا ہوتی ہے اب جس کی نتیجے میں جو ہنا نا تو نیند پوری ہوتی ہے نیند بھی بہت ادھا کمی ہوتی ہے اور بھوک بھی نہیں لگتی جب جنرل ہوتی ہے میوکس میں کس کی میوکس میں کولن اور اپینڈکس کی میوکس میں جب جنرل ہوتی ہے اس کی ریزن کیا بنتی ہے لوس کمی آتی ہے کس میں کمی آتی ہے بھوک میں کمی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سومنیا ہو جاتا یعنی کی نیند میں بھی کمی آ جاتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ان سائیکلو سٹرومہ کے حوالے سے ان سائیکلو سٹرومہ ڈیو ڈینیلہ ان ان سائیکلو سٹرومہ ڈیو ڈی ڈینیلہ اس کو ہم لوگ ہم توڑ پہلے اس کو ہم لوگ ہک ووم کہتے ہیں ہم توڑ پہلے اس کو کیا کہتے ہیں ہک ووم کلیر یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں ہیومن سمال انٹرسائٹ میں پیراسائٹ ہے کس کہاں پیراسائٹ ہے ہیومن سمال انٹرسائٹ میں یہ بیسیکلی اگزیسٹ کرتا ہے سمال انٹرسائٹ ایشیا نورت افرکا اور یورپ اس کا ہیبیٹ کیا ہے ہیبیٹ ایشیا افریقا اور یورپ اب فیڈنگ کے دوران اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے پرڈیوز کرنا ہوتا ہے انٹیگلینٹ یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے اس نے جو انٹرسائنی کی جو دلائی ہے اس پہ کابو پالینا ہوتا ہے اور بلڈ کو سک کرنا شروع ہونا ہے بلڈ کو چوسنا شروع کر دینا ہوتا ہے نہ صرف اس نے بلڈ کو چوسنا ہے بلکہ بوڈی فلوڈ کو بھی اس نے چوسنا ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے ویری ڈینجرس ریزن میں کیا ہے اس کی میں نے بتائی ہے ریزن کی کیوں یہ ڈینجرس ہے ریزن وائی انسائیکلوسٹوما ڈیوڈینیلا ڈینجرس it holds holds the ویلائی اس نے ویلائی کے اوپر جو نا hold کیا ویلائی کا موجود ہوتی ہے یہ موجود ہوتی ہے انٹسٹائن کی ویلائی پر hold کر لینا ہے انٹسٹائن کی ویلائی پر جیسے اس نے کاغ پا لینا ہے تو اس نے سک کرنا ہے اس نے سک کرنا ہے انسائیکلوسٹوما ڈیوڈینیلا نے سک کرنا ہے چوسنا ہے کس کو چوسنا ہے بلڈ کو چوسنا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے چوسنا ہے بوڈی کے فلیوڈ کو کلیر فیڈنگ کے دوران اس نے پرڈیوز کرنا ہوتا ہے انٹی کوگلل یعنی بلڈ جمنے نہیں رہنا اس نے تاکہ بلڈ کی کلوٹنگ سے بچا جا سکتے اس نے کیا پرڈیوز کرنا ہوتا ہے ایٹ پرڈیوز ایٹ پرڈیوز کیا پرڈیوز کرنا ہے اس نے انٹی کوگلل انٹی کوگلل کیوں انٹی کوگلل پرڈیوز کرنا تاکہ پرڈیوز بچا جا سکے کس سے بچنا جی کلوٹنگ آف بلڈ سی کلوٹنگ آف بلڈ سے بچنا اور جیسے ہی اسے فیڈنگ کر لیلی آفٹر فیڈنگ فیڈنگ کے بعد آفٹر فیڈنگ خوراک کے بعد اس نے کیا کرنا جی leave the wound bleeding جو زخم ہے اس کو بہنے دینا اس کو بہتا ہو دینا leave the wound bleeding leave چھوڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے wound bleeding bleeding بچوں میں سیور قسم سے ایف کرتا اس کے ویسے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت جسمانی تور بڑا مینٹل گروہ میں کمی آجاتی ہے ان چلڈرن اس کی بات کریں چلڈرن کی تو کیا ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے انیمی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گروہ ریٹارڈ گروہ میں کمی ہو جاتی ہے اس کی فیزیکل گروہ بھی اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہی مینٹل گروہ مینٹل جیسے ہر جگہ آوڈر ہوتی ہے جسے بہت ہی زبردست کیسن کیسے کرنا ہوتی ہے اس کو توڑنا ہوتی ہے اگر ہم لوگ ایک سنگل روٹیٹ جیسے ہوتی ہے جب جلیس ہوتی ہے تو اس کے پاس نووے ہزار وارمز کلیر ہے یہ چیز ہے اگر کوئیسن پوچھ رہا ہو تو ضرور پوچھیں کمنٹ بوکس میں بتائیں گے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو تینکیو اللہ حافظ